السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین و سامعین قرآن کی قصے سریز کی اس تیسری ملاقات میں نشست میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے استقبال ہے آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ مردے کو زندہ کرنے کا قصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے جو قصہ سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو ساٹھ کے اندر محفوظ ہے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْعِي الْمَوْتَ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے یا کرے گا اللہ نے کہا اَوَلَمْ تُؤْمِن ابراہیم ایمان نہیں ہے کہا ایمان تو ہے وَلَكِلِّ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ڈاؤٹ نہیں تھا ان کے عقیدے میں ان کے ایمان میں گڑبڑی نہیں تھی اور وہ یہ شک میں مبتلا نہیں تھے کہ نہیں نہیں اللہ زندہ کیسے کرے گا شک میں نہیں تھے وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کا ایمان اور یقین اس چیز پر مزید مضبوط ہو جاتا ہے پہلے سے اس کا ایمان تھا یقین تھا کہ ہاں یہ چیز ہوتی ہے لیکن جب کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے تو اس کا ایمان اور یقین مزید مضبوط ہو جاتا ہے یہی چیز حضرت عبراہیم علیہ السلام کیاں تھی اللہ نے کہا اللہ نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو چار پرندے پکڑو اور ان سے اچھی طرح مانوس ہو جاؤ دیکھ بھال لو کہ یہ تمہارے ہی پکڑے ہوئے پرندے ہیں اچھی طریقے سے پہچان لو ان کو پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو یعنی ان کو زبح کر دو ان کی بوٹیاں بنا لو اور ٹکڑے کرنے کے بعد ان میں سے ہر پرندے کا ایک ایک ٹکڑا لے جا کر الگ الگ پہاڑ پر رکھ کر آجاؤ اللہ نے کہا پہاڑ پر الگ الگ پہاڑ پر الگ الگ ٹکڑے رکھ کر آجاؤ پھر ان کو پکارو کیا ہوگا اے ابراہیم وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے اڑتے ہوئے آئیں گے وعلم ان اللہ عزیز حکیم اور جان لو یاد رکھو کہ اللہ غالب ہے اور اللہ حکمت والا ہے اس کے سارے کام حکمت سے بھرپور ہوا کرتے ہیں اور وہ جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے کام کر سکتا ہے کوئی مشکل نہیں کوئی پریشانی نہیں اس کو کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں کوئی اوبجیکشن کرنے والا نہیں محترم ناظرین یہ قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم تک پہنچا قرآن مجید کے ذریعے سور بقرہ کے آیت نمبر دو سو ساٹھ کے ذریعے ہمارا بھی ایمان یہی ہونا چاہیے قرآن کی ایک ایک بات پر ہمارا ایمان حدیث کی ایک ایک بات پر ہمارا ایمان صحابہ اکرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا خاکہ پوری سیرت بیان کے اس کی ایک ایک چیز پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کسی بھی چیز سے انکار نہیں ہونا چاہیے اور اسی لئے اسلامی عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اللہ سارے انسانوں کو شروع سے لے کر قیامت تک دنیا میں آنے والے سارے انسانوں کو مارنے کے بعد موت کے گاٹ اتارنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرے گا باس بادل موت کا عقیدہ جس پر ہمارا مکمل ایمان ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا لیکن دل کے اتمنان کے لئے انہوں نے اللہ سے گزارش کیا اللہ سے درخواست کی اللہ نے انہیں دکھایا اور اس طریقے کی بہت ساری مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں اللہ کہتا قل یحئیہ اللذی انشعہ اول مرہ کہہ دیجئے کہ جس نے تمام چیزوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی انہیں دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے بنانے پر قادر ہے اس لئے کہ پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا زیادہ مشکل ہوا کرتا ہے لیکن بعد میں وہ چیز آسان ہو جاتی ہے وللہ المثل العلا اللہ کے لئے کوئی مثال نہیں ہے لیکن بس سمجھنے کے لئے ہم اور آپ کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے غور و فکر کرنی چاہیے تو اس واقعے سے اس قصے سے بہت بڑا سبق بلکہ عقیدے کا ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اور آپ کو ہمیشہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے اور جو کچھ اس نے باتیں بیان کی ہیں اس پر کامل اور مکمل ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی ایمان اور عقائد کی اصلاح کرنے اسے مزید مضبوط کرنے اور ہر حال میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ونبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ